جس گاؤں کے لوگوں کی آواج رسوک داروں نے ہمیشہ دوا کر رکھی تھی جو لوگ اپنا درد پرشاسن اور سرکار کے سامنے رکھنا چاہتے تھے لیکن دباؤں کے کارن اپنا موہ تک کھولنے سے ڈرتے تھے یا یوں کہا جائے کہ انہیں ڈرائیا جاتا تھا لیکن جب گرامینوں کی جان پر بات آئی تو انہوں نے اپنی آواج کو بلند کرنے کے لیے میڈیا کی ٹیم سے سمپرک کیا اور لوگوں کی آواج کو بلند کرنے کے لیے سرمور کے یوہا پترکاروں نے گاؤں میں جا کر فل ریپورٹنگ کے جریے جب گرامینوں کی نبز کو ٹٹولا اور وہاں سے جو آواج نکلی وہ سیدھے پردیش سرکار اور زلہ پرشاسن کے کانوں تک پہنچی جس پر ترنت سنگیان لیتے ہوئے ڈی سی سرمور نے ایس جیم پاوٹا کو گاؤں کا نیرکشن کر ماملے کی وسترت ریپورٹ مانگی ہے جیہاں ہم بات کر رہے ہیں زلہ سرمور کے گریپار شتر کی بنور پنچائت کی گاؤں خطوار کی جہاں ایس جیم پاوٹا پور ویدھائک چودر کرنیج جنگ سہیت تمام پرشاسنی کملہ پہنچا تھا دراصل خطوار گاؤں دستا جا رہا ہے پہلے کھڑ کے ساتھ لگتی زمینے کی سکنے لگی پھر لوگوں کی گھروں میں درارے پڑھنی شروع ہوئی کئی گھر کھنڈہر میں تبدیل ہو گئے لوگوں کی کھیت کو زمین نگلنے لگی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ تباہ ہوتا رہا لیکن اس تباہی کو رکنے والا کوئی نہیں تھا لوگ صرف بے بس نظر آئے کچھ قدرت کی مار اور اس سے زیادہ کھنن سے جڑے کاروباریوں دوارہ دیگے زخموں سے لوگ تل تل کر مرنے کو مجبور ہو گئے ہیں مافیاؤں دارہ ستھانی لوگوں پر دباؤ بھی بنایا گیا کہ وہ پرشاسن کے سامنے اپنا موہ بند رکھیں گے لیکن جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا وہ بھلا کیسے چھپ رہتے پار کو موقع پر پہنچی پرشاسن کی ٹیم کے سامنے لوگوں نے اپنی بات رکھی اور کیا کچھ کہا آپ بھی سنیے آپ نے کئی بات چیتے لے کہ آپ یہاں کچھ ڈمپ تھا آج کے دیٹھ میں اگر کیا اتنے سالوں سے آپ پروڈکشن ڈیپورڈ نہیں کھا لوگ کچھ بیٹم کرا ہوا نہیں ملے گا سارا ہی در آ رہا ہے جو سچا ہی در آپ بھی لاچار مجبور آئے ہمیں مجبور نظر آئے آپ آپ نے وہاں انسٹکشن دیکھ کچھ بھی پھولو نہیں ہوا جب کوئی بولتا ہے ان کو دھمکایا جاتا ہے گندے رکھے ہوئے مارون کی آواز کو دبائے جا تاہی گھونے دبانے والے جو ماہین ہونا رہے انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں پھڑے ہوئے ہیں ہم آپ کو ساکشے دیں گے ساکشے دیں گے سر مہا ہے ساکشے دیں گے سر مہا ہے پوچھان دیرے میں ہے ساکشے دے ہیں دیرے میں دیتھو آدمی رہت ہیں دیرے میں کو در کمرا کریں گے دیتھو دوروں گے آمی سر ایسی دیو مردال کیا ہے میکنز کا سارا سر ملکل سیمپل سی بات ہے سانی لوگ گاؤں کے اوپر ہو رہی مائننگ کے وجہ سے پریشان ہے لوگوں کا عاروب ہے کہ جب یہاں سے مائننگ شروع ہوئی تو اس دوران ملوے کے لئے ڈمپنگ سائٹ نہیں بنائی گئی ٹنوں کے حساب سے ملوہ کھڑ میں جاتا رہا اور بھومی کٹاؤ شروع ہوا جو لگاتار جاری ہے جس کے کارن آج شمانب نرمیت آپتہ سے لوگ پربھاویت ہو رہے ہیں جس کے وستاپن کے لئے سرکار کو گوش کرنا چاہیے گاؤں کے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ انہیں مائننگ بند کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بلکہ ویگیانک طریقے سے اور سسٹم سے مائننگ چلتی رہے تو سب کے لئے اچھا ہوگا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرشاسن کے دورے کے بعد زلہ پرشاسن کو کیا ریپورٹ بھیجنگے حالانکہ گھرامینوں کو آشواسن دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نیاے ہوگا ہم سب ہی پرشاسن کے ساتھ ہمارے پرشاسن کے ساتھ ہمارے پرشاسن میں ویدھائی کرے شریف کنیش جنگ جی ہمارے ساتھ تھے ساتھ میں ہمارا ہی پولیس اور پرشاسن کی ساری ٹیم یہاں پہ تھی یہ ہماری خطبار گاؤں ہمیں کچھ دن پہلے میڈیا کے بندوںوں کے مادم سے ہی اس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن بھی ملی تھی اور اس سے پہلے ریوینی آرہورٹیس کو بھی اس کے بارے میں آ گیا تھا تو آج ہوسی کو ہم سپورٹ ویزٹ کرنے آیا تھا یہ گاؤں کی جو سلائیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کا کیا کارن ہے اور اس کے کہی طرح کہ آج ہمارے یہاں پہ وشتت ترکے سے سبھی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہماری پنچائت بوڈی بھی آتی یہاں کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں گھروں میں درارے آئی ہیں تو آج وشیش کر کے اوپر ایک مہدے جلس سرمور اور نے ہمیں بھی یہاں پہ انئرکشن کے لیے بھیجا تھا جس کے کے ریپورٹ ہم ضرور بنا کے بھیجیں گے پر پراثن درشتری سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ شاید اویکیویشن کی ہمیں ضرورت پڑے کیونکہ یہ گھر جو ہے سلائیڈ تو ہو رہے ہیں اس بار بارش آرن کے کارن تو ہوئی رہا ہے سلائیڈ پر جیسے آپ لوگوں سے بات کر کے پتا لگا کہ یہ پندرہ بیس سالوں سے ہی یہ کارن جو ہے دھیرے دھیرے چلا ہوئا ہے پر اس بارش سے ایسا ہوا ہے کہ یہ تھوڑا ایکسلریٹ ہو گیا ہے اور خطرہ بلکل ہی ملدہ گلے تک پانی آ گیا ہے تو اس کے لیے اب ہم یہ لیگل ڈیمپنگ کے بھی بات یہاں پہ لوگوں نے کی اس کے لیے بھی میں نے مائننگ آفیسر صاحب کو بشتیت رپورٹ کے لیے بول دیا ہے اور ساتھ میں ہمارے سوال کنزرویشن والے عدیکاری بھی یہاں پہ تھے ان کو بھی جیولوجیسٹ کی دو یا سولہ کی ریپورٹ بھی ہے اس گاؤں کے لیے اس کو ڈینزر جو ڈیکلیئر کرتی ہے اس کی ریپورٹ کا دہائن بھی ہم کر رہے ہیں اور ایک ریپورٹ ہم ڈیسیز آپ کے سمکش رکھیں گے پھر کس طرح کا ڈیسیزن ہوتا ہے کیسی فوری رہات ہوتی ہے کس طریقے سے ری لوکیشن کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر آگے ہم پریاس ہوتی ہے پٹواری سے اور جو ہمارا پٹواری جی ہمارے یہاں پہ ہمارے تسیلیار صاحب ہمارے ریویڈری تھورٹی جو لاس ایمیجیٹ ہوا ہے اور جو ہمارچل سرکار دوارہ ہمارے مانی مکھے اور منتری جی دوارہ جو اس آپدہ کے ٹائم پہ جو سپیشل ریلیف کا پرویجن کیا گیا ہے اس کے تہت سبھی کو معافضہ دینے کے لیے بھی ہم پریاس رات ہیں اور جلدی چلدی جو ہمارے کلیمز ہیں وہ ان کو پروسیس کرتے ہیں